حمزہ رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کے بعد ابو جہل، ابو لہب، امیہ، اطبا سب لوگ سنناٹے میں آگئے تھے ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب مسلمانوں سے کیسے نمٹا جائے بازار میں بھی جہاں دو آدمی کھڑے ہوتے گفتگو کا موضوع یہی ہوتا کبھی با آواز بلند کبھی سرگوشیوں کے انداز میں کسی میں تنی حمد نہیں تھی کہ وہ حمزہ رضی اللہ عنہ سے ٹکر لے تین روز ہو چکے تھے حمزہ رضی اللہ عنہ کو اسلام لائے ہوئے ہمارے لئے یہ سکون کے دن تھے یہ تو ہمیں پتہ تھا کہ یہ دور رہے گا نہیں ہمارے دشمن ضرور کوئی نہ کوئی جال سوچ رہے ہوں گے مگر فی الوقت توفان تھم گیا تھا اگر کوئی راہ میں مل بھی جاتا تو ترہا دے جاتا مو پھیر لیتا ناک بھون چڑھا لیتا مگر کہتا کچھ نہیں غموں پر غم سہنے کی تو ہمیں عادت سی ہو گئی تھی مگر خوشی پر خوشی ہمارے لئے نئی بات تھی ابھی ہم حمزہ رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام پر اللہ تعالی کا شکر ادا ہی کر رہے تھے کہ مکہ کی گلیوں میں ایک شخص نظر آیا آنکھوں میں خون اترا ہوا ہاتھ میں ننگی تلوار لہرہ تھا اسلام اور رسول اسلام کے خلاف زہر اگلتا وہ اعلان کر کے آیا تھا کہ آج وہ ایک ہی ضرب میں قریش مکہ کی ساری پریشانیاں دور کر دے گا یہ مہم جو نوجوان اتنا طویل القامت تھا کہ کھڑے کھڑے اچھل کر گھوڑے پر سوار ہو جاتا مزاج سنجیدہ مگر غسیلہ پیشا بازنتین سے پتھروں اور مسالوں کی تجارت عمر 26 سال نام عمر ابن خطاب جس وقت یہ نوجوان مکہ کی گلیوں سے گزر رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دارِ ارقم میں تھے ابو قبیس کی پہاڑی کے دامن میں حرم قابہ کے نزدیک ارقم رضی اللہ عنہ کا گھر کچھ عرصے سے ہماری مسجد بھی تھا ہماری بناہگاہ بھی چند صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے میں کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا کہ مجھے وہ نظر آیا اس کی اسلام دشمنی کے تو ہم پہلے ہی کئی وار سہ چکے تھے اس وقت اس کے یہ تیور دیکھے تو میں نے فوراں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو متطلع کیا میرا خیال تھا وہ یہ خبر سنتے ہی فوراں کچھ حفاظتی انتظامات کا حکم دیں گے مگر انہوں نے نہائیت دھیرت سے جواب دیا فرمایا عمر کے مجھ تک پہنچنے کے وقت کا انتخاب اللہ تعالیٰ کرے گا میں پھر دوڑ کر کھڑکی کے پاس آیا وہ تلوار لیے چلا رہا تھا سیدھا ہماری طرف میں نے عرض کی یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے وقت کا انتخاب کر دیا ہے عمر آ گیا ہے یہ سن کر حمزہ رضی اللہ عنہ نے کہا آنے دو اگر نیک نیتی سے آیا ہے تو خیر ورنہ اسی کی تلوار سے اس کا سر قلم کر دیا جائے گا سب لوگ چوکننے ہو کر بیٹھ گئے میں نے چاروں طرف نظر دوڑائی چلہ پر ایک دیکھ چرکھا تھا جس میں پانی کھول رہا تھا میں نے دل میں سوچا کہ اگر خدا نخواستہ ضرورت پڑی تو شاید یہ بھی کام آ جائے ویسے مجھے ہی نہیں ہم سب کو حمزہ رضی اللہ عنہ کی موجودگی سے بڑا حوصلہ تھا میں پھر کھڑکی کے پاس جا کھڑا ہو گیا وہ لمبا تڑنگا نوجوان اب ہمارے دروازے سے کوئی پچاس قدم کے فاصلے پر ہوگا اس کے اپنے حساب سے زیادہ سے زیادہ چالیس قدم اتنے میں میں نے دیکھا کہ ایک ضعیف آدمی جس کی پشت ہماری جانب تھی اس کے سامنے آ کھڑا ہوا مجھے لگا کوئی بھیکاری ہے یہ بھیکاری بھی بھیک مانگتے وقت کوئی موقع محل نہیں دیکھتے یہ شمشیر بکف نوجوان اپنی غسیلی طبیعت کے باوجود ایک مخیر انسان تھا لیکن اس نے اس بوڑھے کو کچھ دینے کی بجائے اسے جھنچھوڑ کر راستے سے ہٹا دیا پھر پتہ نہیں کیسی کیسی قسمیں کھا کر چلایا میں اس بدنصیب عورت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا اس فقر میں تانیس کا سیغہ سن کر مجھے گونہ اتمنان ہوا پھر میں نے دیکھا کہ وہ یک یک مڑا اور الٹے پاؤں اسی راستے پر چلا گیا جدھر سے آیا تھا دیس دیس قدم اٹھاتا ہوا لگتا تھا جیسے اس کے اندر کوئی افریت داخل ہو گیا ہے بظاہر خطرہ ٹل گیا تھا مگر میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ آج بات یہیں ختم نہیں ہوگی میں اس نوجوان سے واقف تھا سارا مکہ اسے جانتا تھا وہ ان لوگوں میں سے نہیں تھا جو کسی کام کا عظم کرنے کے بعد اسے ادھورا چھوڑ دیتے ہیں چنانچہ میں گھڑکی کے پاس انتظار کرتا رہا اتنے میں میں نے دیکھا کہ وہی بزرگ چلے آ رہے ہیں جنہوں نے عمر کا راستہ روکا تھا اور جنہیں میں دور سے بھکاری سمجھا تھا یہ مکہ کے ایک درمیانے درجے کے تاجر تھے نویم بن عبداللہ رضی اللہ عنہ جو کچھ عرصہ پہلے مسلمان ہو چکے تھے مگر ابھی تک اس کا اعلان نہیں کیا تھا وہ دروازے سے داخل ہوتے ہی سیدھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر بیٹھ گئے اور انہیں عمر سے اپنی ملاقات کا سارا ماجرہ سنایا کہنے لگے میں نے باہر گلی میں عمر کو ہاتھ میں تلوار لیے ادھر آتے دیکھا تو پوچھا کہ تلوار کیوں میان سے نکال رکھی ہے اس نے جواب دیا اس کو قتل کرنے کے لیے جس نے قریش میں تفرقہ ڈال رکھا ہے میں نے کہا پہلے اپنے گھر کی خبر لو اس پر وہ نہائیت غضبناک ہو کر پوچھنے لگا کون سے گھر کی میں اپنے مسلمان ساتھیوں کا راز فاش نہیں کرنا چاہتا تھا مگر اس صورتحال میں مجھے اور کچھ نہ سوجھا میں نے کہہ دیا اپنی ہمشیرہ اور بہنوئی کی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لا چکے ہیں یہ سنتے ہی اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی اس نے مجھے جھنچھوڑ کر پرے کیا اور اپنی ہمشیرہ کے گھر کی طرف مڑ گیا شدید اشتعال کے عالم میں چیختہ چلاتا اور اپنی ہمشیرہ کے قتل کی دھمکیاں دیتا اللہ ان دونوں میعہ بیوی کو اپنے حفظ و امان میں رکھے عمر کے اسی اشتعال کا مظاہرہ میں نے دور سے دیکھا تھا نوائم رضی اللہ عنہ کی رودات سن کر ہم سب دل ہی دل میں اپنے ساتھیوں کی خیریت کی دعائیں مانگ رہے تھے کہ اتنے میں میں نے کھڑکی سے دیکھا کہ عمر دوبارہ چلا رہا ہے کھیچی ہوئی تلوار اب بھی اس کے ہاتھ میں تھی میں نے فوراں بھاگ کر دروازہ بند کر دیا اور چٹخنی لگا دی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صورتحال کا اندازہ لگا لیا وہ فوراں اٹھ کھڑے ہوئے اور مجھے کہنے لگے دروازہ کیوں بند کر دیا بلال میں نے کہا عمر پھر آ رہا ہے تلوار لہراتا ہوا انہوں نے ایک لمحے کے لیے مجھے خاموش نگاہوں سے دیکھا اور فرمایا پیغمبر کا دروازہ کسی کے لیے بند نہیں ہوتا اللہ سے ڈرو بلال اور دروازہ کھول دو یہ کہہ کر وہ کمرے کے وسط میں جا کر کھڑے ہو گئے سارے صحابی بھی ساتھ ہی اٹھ کھڑے ہوئے میں حسب حکم دروازہ کھولنے کے لیے پہنچا ہی تھا کہ باہر سے دستک سنائی تھی عمر تلوار کے دستے سے دروازہ کھٹ کھٹا رہا تھا میں نے فوراں چٹخنی اتار کر دروازہ کھول دیا اب جو میں نے دیکھا اس پر مجھے آج تک یقین نہیں آتا وہ جھک کر دروازے سے داخل ہوا اس کے اندر قدم رکھتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود آگے بڑھے اور اس کا دامن چھٹک کر اس سے پوچھا کیوں عمر کس ارادے سے آئے ہو ساری کائنات کی قوت سمٹائی تھی اس مختصر سے سوال میں عمر سر سے پاؤں تک لرز گیا اس نے رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا اور دیکھتا رہا پھر پیچھے کھڑے حاضرین کی طرف دیکھا اور دیکھتا رہا اس کے بعد اس نے نظریں نیچی کر لیں اور اپنی تلوار کو دیکھتا رہا اس کے اندر ایک ہیجان برپا تھا ایک لاوہ تھا جو پھٹ پڑنے کو تیار تھا ہم سب کی نظریں اس پر جمع ہوئی تھی یک یک اس نے تلوار ہاتھ سے گرا دی اور کہنے لگا میں اعلان کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں یہ سنتے ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کے ساتھ مل کر ہم سب نے اتنے زور سے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا کہ ابو قبیس کی چٹانے گونج اٹھیں عمر رضی اللہ عنہ عورتوں مردوں میں اسلام لانے والے چالیس میں فرد تھے عمر رضی اللہ عنہ کہ قبول اسلام کا تو میں چشم دید گواہ ہوں لیکن ان کے پہلی مرتبہ آنے اور دوسری مرتبہ آنے کے درمیان ایک گھنٹے میں کیا موجزہ رونما ہوا اس کی تفصیل مجھے بعد میں خباب رضی اللہ عنہ نے بتائی خباب بن عرط رضی اللہ عنہ لوہار تھے اور اپنے فولات کی طرح سچے اور قابل اعتماد جس وقت عمر رضی اللہ عنہ اپنی ہمشیرہ کے گھر پہنچے تو خباب رضی اللہ عنہ وہاں پہلے سے موجود تھے وہ اکثر ان میاں بیوی کو قرآن سنانے جایا کرتے تھے عمر رضی اللہ عنہ دروازے پر ہی ان کی آواز سن کر ٹھٹ گئے عجیب و غریب قسم کے الفاظ ان کے کانوں میں پڑے تو ان کا ماں تھا ٹھنکا وہ سمجھ گئے کہ نوائم رضی اللہ عنہ کی اطلاع ٹھیک تھی جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوئے خباب رضی اللہ عنہ ان کی آہت سن کر گھر میں کہیں چھپ گئے اور جاتے جاتے قرآنی آیات کا مسوودہ فاطمہ بن تخطاب رضی اللہ عنہ کو دے گئے فاطمہ رضی اللہ عنہ نے فوراں وہ تحریر اپنے کپڑوں میں چھپا لی اور سہم کر اپنے شوہر سعید بن زید رضی اللہ عنہ کے پیچھے کھڑی ہو گئیں عمر سعید رضی اللہ عنہ کی طرف بڑھے تو فاطمہ رضی اللہ عنہ بیچ میں آ گئیں عمر نے اس زور سے ان کے مو پر تھپڑ مارا کہ ان کا چہرہ لہو لہان ہو گیا پھر انہوں نے کہا مجھے بتاؤ یہاں کیا پڑھا جا رہا تھا مجھے وہ تحریر لا کر دو کہ میں خود پڑھوں اس میں کیا لکھا ہے فاطمہ نے نہائیت پور اعتماد لہجے میں کہا کہ آپ بتوں کے پجاری ہیں میں یہ تحریر ناپاک ہاتھوں میں نہیں دے سکتی ہمشیرہ کے مو سے یہ الفاظ سن کر عمر انہیں غور سے دیکھنے لگے ان کے چہرے سے اب بھی خون بہرا تھا وہ خاموشی سے گئے اور غسل کر کے واپس آ گئے فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بھی اندازہ ہو گیا کہ ان کے غصے کی شدت کم ہو گئی ہے انہوں نے وہ تحریر ان کے حوالے کر دی اور عمر نے آہست آہستہ پڑھنا شروع کر دیا فاطمہ رضی اللہ عنہ اور سید رضی اللہ عنہ کی نظریں ان پر گڑی ہوئی تھی دونوں ان کے چہرے سے ان کے قلبی تاثرات پڑھنے کی کوشش کر رہے تھے یہ قرآن حکیم کی سورہ تاہا کا ایک صفحہ تھا جو حال ہی میں نازل ہوئی تھی حسن و رمزید کے اس مرقے کو انہوں نے شرع و تفسیر سے ماورا پایا اللہ لا الہ الا ہوا لہو الاسماء الحسن عمر پڑھتے جاتے تھے اور ہر لفظ کے ساتھ حیرت میں ڈوبتے جاتے کلام الہی کا جلال اس کا جمال ان کے رگ و پہ میں بیوست ہو کر شمع روشن کرتا جاتا جب وہ اس آیت پر پہنچے تو وہ سر سے پاؤں تک لرز گئے بے شک میں ہی اللہ ہوں میرے سوا کوئی معبود نہیں تو میری عبادت کیا کرو اور میری جات کے لیے نماز پڑھا کرو عمر رضی اللہ عنہ نے خود مجھے بعد میں بتایا کہ انہیں ایسا محسوس ہو رہا تھا جسے قرآن کی شوقتِ الفاظ اور حکمتِ عبدی کا دریا انہیں تنکے کی طرح بہائے لے جا رہا تھا انہیں اپنے اندر ایک حلاوت سی سرائیت کرتی محسوس ہوئی ظاہر و باطن ایک ہو گیا تو سب کو ان کی کیفیت کا علم ہو گیا خباب رضی اللہ عنہ بھی باہر نکل آئے اور ان سے مخاطب ہو کر کہنے لگے رسول اللہ نے کل ہی دعا کی تھی کہ یا اللہ ابن خطاب یا ابن حشام میں سے کسی ایک کے ذریعے اسلام کو تقویت پہنچا اور پھر جس جس طرح اللہ تعالیٰ نے عمر رضی اللہ عنہ کے ذریعے اسلام کو تقویت بخشی اس کا حال اظہر میں نشم سے غلاموں اور آزاد لوگوں کی سوچ میں بڑا فرق ہوتا ہے آزادی اور غلامی زندگی کے دو دھارے ہیں جو الگ الگ بہتے رہتے ہیں اور اپنے بہاؤ کی سمتیں خود متعین کرتے ہیں ہم غلام کیا تھے چند حشرات الارض جو آتے جاتے موسموں کے ساتھ پیدا ہوتے اور مرتے رہتے ہمارا دائرہ حیات بہت محدود تھا ہماری خرید ہماری فروغت ہماری قیمت ہمارے آقا ہمارے آقا کا مزاج اپنے غلاموں سے اس کا سلوک اور بس یہی ہماری ساری کائنات تھی یہی ہماری زندگی کا مہور اس کے علاوہ ہمارے اردگرد جو بھی ہوتا رہتا تھا اس کے ہم خاموش تماشائی تھے دوسرے غلاموں سے ہمارے میل جول کے مواقع بہت کم ہوتے تھے مگر ہم جب بھی ملتے یہی موضوع ہماری گفتگو کا مرکز ہوتے یہ ہم غلاموں کو بھی علم تھا کہ مکی زندگی ایک انقلاب سے دو چار تھی ایک طرف محمد ابن عبداللہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسری طرف مکہ کے بڑے بڑے سردار رئیس تاجر سارے کے سارے سامپوں اور بچھوں کی طرح آپ علیہ السلام کی تحریک کو ذک پہنچانے کے در پہ تھے سامپوں کی کئی قسمیں ہوتی ہیں کچھ کم زہریلی کچھ زیادہ اور کچھ اتنی بس بھری کہ ان کا کاٹا پانی نہ مانگتا اس آخری قسم میں اس وقت چار لوگ تھے ابو جہل ابو لہب امیہ اور ابو سفیان اور بھی بہت دیرے سامپ تھے مگر ان کے زہر کا توڑ ہو جاتا تھا بلکہ کبھی کبھی ایک کا زہر دوسرے کے زہر کا تریاق ہو جاتا تھا مگر ان چاروں کے کاٹے کا کوئی منتر نہیں تھا ان کے علاوہ بیشمار بچھو تھے جو محض عادتاں ڈنک مارتے رہتے تھے مخالف میں دمخم ہوا تو وار سہ گیا نہیں تو تڑپتا رہا ان موزیوں میں سرف اہرست بلکہ ان کا سرغنا بنو مخزوم کا ابو جہل تھا ان میں سے ابو سفیان پر تو بعد میں اللہ تعالی کا بڑا کرم ہوا ابو جہل کا معاملہ باقی مشرقین مکہ سے مختلف تھا وہ خود بھی ان سب سے مختلف تھا قریش کے سرداروں کی کچھ خاندانی اور قبائلی قدریں تھیں جنہیں وہ جان سے زیادہ عزیز رکھتے تھے ان کے علاوہ وہ عرب کی وسیطر ثقافت کا حصہ بھی تھے اور اس مناسبت سے ان پر سہرائے عرب کی مجموعی روایات کی پاسداری کی بھی ذمہ داری تھی یہی نہیں محافظ کعبہ ہونے کی حیثیت سے قریش مکہ سارے عرب قبائل میں ایک مرکزی حیثیت رکھتے تھے ان کا سب قبائل سے براہ راست واسطہ تھا متولیان کعبہ ہونے کا احزاز اور قبائل سے قریبی تعلق اس عمر کے متقاضی تھے کہ وہ نہ صرف عربوں کی اجتماعی روایات کے علم بردار ہوں بلکہ اس زمن میں وہ کردار پیش کریں جو مثالی اور قابل تقلید ہوں قریش مکہ کا خمیر انہی اجزائے ترکیبی سے اٹھا تھا یہ ساری قدریں ابو جہل کو بھی ویراست میں ملی تھی اور وہ بظاہر ان پر عمل پیرا ہونے کا دعوے دار بھی تھا مگر اس کی اپنی سوچ میں اپنے اجداد کے مذہب اور روایات کے تقدس کی بجائے ذاتی منفعت اور خودغرضی کا جذبہ مقدم تھا ابو جہل تمام عمر ایک خواہش کی آگ میں جلتا رہا یہ اس کی زندگی کی واحد خواہش تھی جو اس کے ہر فکر و عمل کے پس منظر میں جھلکتی رہتی تھی وہ چاہتا تھا کہ اپنے ضعیف چچا ولید کی وفات کے بعد خاندان مخزومی کا سربراہ بن جائے اس منصب کا وہ اتنی شدت سے متمنی تھا کہ اس کے لیے سب کچھ کر گزرنے کو تیار رہتا تھا وہ صاحب سروت تھا مگر اپنی دولت کی ایک ایک پائی اور اپنا سارا وقت اپنی ذاتی شہرت اور نیک نامی حاصل کرنے پر خرچ کرتا تھا یہی اس کی مہمان نوازی اور سخاوت کا پس منظر تھا یہی اس کی میل ملاقات کا قریش کی مذہبی عقائد کا وہ پابند ضرور تھا لیکن ان کا تحفظ اس کے نزدیک اتنا اہم نہیں تھا جتنا کہ اپنے تقررِ آلہ کے لیے فضا ہموار کرنے کا کام وہ اکثر اپنے ہم منصبوں کی زیافت کا احتمام کیا کرتا تھا مگر مہمان نوازی کی عظیم عرب روایت کے سلسلے میں نہیں محض اس لیے کہ قریش کے سرداروں میں اثر رسوخ رہے دوسروں کے کام آنے میں بھی اس کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ صاحب الرائے حضرات میں اس کی ساکھ بڑھے اور وقت آنے پر ان کی رائے اس کے حق میں ہو ذاتی کردار اس کا یہ تھا کہ شہر کی ہر سازش اس کے ذہن سے شروع ہوتی تھی بڑوں سے اس کا رویہ خوش آمدانہ تھا ہم مرتبت لوگوں سے مسالحانہ اور کم حیثیت افراد سے معاندانہ بلکہ صفاکانہ سارے مکہ میں ووز المتشدد کی علامت بنا ہوا تھا مخالفین سے نمٹنے کے لیے وہ انتہائی بے دردی کا مظاہرہ کر گزرتا تھا مسلمانوں سے اس کا بیر بھی جو اس کی پہچان بن چکا تھا محض اس لیے نہیں تھا کہ وہ اس کے خداوں کو جھٹلاتے تھے بلکہ اس لیے کہ دائی اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاندان عبد مناف کے فرد تھے ولید کی جانشینی کے معاملے میں عبد مناف کا خاندان ابو جہل کا حریف تھا فیصلہ انہی دونوں میں ہونا تھا ابو جہل نے اس زمن میں بھرپور کوشش کر رکھی تھی اور عبد مناف کے امیدواروں کے مقابلے میں دعوتوں اور مہمان نوازیوں کی وجہ سے اس کی ساکھ خاصی حد تک بہتر تھی مگر آپ علیہ السلام کے دعوی رسالت کے بعد تو اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی وہ سوچنے لگا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی پیشوائی کو قبول عام حاصل ہو گیا تو اس کی ساری عمر کی محنت اکارت جائے گی عبد مناف کے امیدواروں کے مقابلے میں وہ زیادہ خرچ کر سکتا تھا زیادہ دعوتیں کر سکتا تھا لوگوں سے مل جل کر اپنے بارے میں ان کی رائے ہموار کر سکتا تھا بلکہ وہ یہ سب کچھ کر بھی چکا تھا مگر پیغمبری کے مقابلے میں وہ بالکل بے بس تھا اس کا اس کے پاس کوئی توڑ نہیں تھا چنانچہ اس نے یہ تحیہ کر لیا کہ جان رہے یا جائے آپ علیہ السلام کے دین کو کامیاب نہیں ہونے دے گا ہمارے دین کی بے خکونی کے لیے اس نے سردھڑ کی بازی لگا دی تھی اور وہ ہمارے خلاف ہر ظلم ہر سازش کی جڑ تھا سارا دن مکہ کے مختلف چھوٹے بڑے حلقوں میں اسلام کی برائیاں کرتا پھرتا تھا عوام کو بھڑکاتا تھا خواس کو اکساتا تھا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار کشی میں گھٹیا سے گھٹیا حرکت سے بھی دریغ نہ کرتا دائی اسلام کی مخالفت اب اس کی زندگی کا واحد مقصد بن چکی تھی کیونکہ اسلام اس کے مقصد اولین یعنی ولید کی جانشینی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ بنتا جا رہا تھا وہ علل اعلان کہنے لگا تھا کہ میں مکہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک کو آگے نہیں بڑھنے دوں گا مکہ کے بیشتر تاجر اور سردار اس کے حلقہ اثر میں تھے اور جہاں کہیں وہ دیکھتا کہ کسی نے آپ علیہ السلام کی ادا کر رہا ہے تو وہ اپنی پوری طاقت سے ان اثرات کو کچلنے کی کوشش کرتا تھا وہ کائنات کا پہلا شخص تھا جس نے کسی مسلمان کے خون سے ہاتھ رنگے سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل سے لے کر جنگ بدر تک جہاں وہ لقمہ اجل بنا مسلمانوں کے خلاف جو جو کچھ ہوا اس میں ابو جہل کا ہاتھ تھا بلکہ جو کچھ ہوا اس میں سے پیشتر اسی کی وجہ سے ہوا خاص طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے خلاف جتنی کری حرکتیں ہوئیں خانہ کعبہ کی حدود میں ان پر بہتان تراشی گلیوں میں ان کی راہ میں کانٹیں بچھوانا ان پر کورا کرکٹ پھکوانا سریعام ان کی تظلیل کی کوشش گالی گلوچ تانے بازی مزاق پھپتیاں ان میں سے اکثر کا ذمہ دار ابو جہل تھا جس مضموم حرکت میں وہ خود شریک نہ ہوتا اس کے چیلے چانٹے اس کی کمی پوری کر دیتے مخالف اور بھی تھے مگر کوئی اس حد تک گرا ہوا نہیں تھا ویسے تو ابو لہب اور اس کی بیوی بھی اسلام دشمنی اور آپ علیہ السلام کی دشمنی میں حد سے گزرے ہوئے تھے مگر شدت کے باوجود ابو جہل کے مقابلے میں ان کا دائرہ کار اتنا وسی نہیں تھا رہا ابو سفیان تو اس نے دشمنان اسلام کی قیادت ابو جہل کے بعد سنبھالی مگر ابو سفیان میں عربوں کی بہت سی قبائلی رواداریاں بھی تھی شاہستگی تحمل اور مصبت سوچ کے انداز بھی تھے جو بعد میں اس کی بخشش کا سامان بنے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی اپیسوڈ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری اپیسوڈ پسند آئی ہوگی جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک شیئر اور کومنٹ کرنا مت بھولیے اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز فوراں ملتی رہیں اگلی ویڈیو تک کے لئے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ